السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب خریو سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو آپ کا بی آر پی کارڈ ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو یوکے میں رہ رہے ہیں جن کے پاس بی آر پی ہے ان کا بی آر پی اکتیس دسمبر دو ہزار چوبیس کے بعد جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکے کے گورنمنٹ بی آر پرمننٹ ختم کر رہی ہے بی آر پی کو اور وہ ایک نیا طریقہ لے کے آ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں ای ویزا اور اس کو اپلائی کرنے کے کچھ ٹیپ ہیں جو کافی مشکل ہیں تو یہ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنا ای ویزا جو ہے وہ پرابر سٹیپ کے ساتھ اپلائی کرنا ہے تو ویڈیو پوری دیکھئے کہ ہم آپ کو پورا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا کہ آپ نے اپنا ای ای ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے اور یہ آپ نے اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا ای ویزا اپلائی نہیں ہوگا اور آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے تو ابھی دو تین مہینے واقع ہیں تو جن لوگ ان اب ایتاک اپنا ای ویزا اپلائی نہیں کیا تو وہ پوری یہ ویڈیو دیکھیں ان کو میں پور اشتراب بشتراب اکسپلین کروں گا کہ کیسے ای ویزا اپلائی کرتے ہیں تو لیس یہ سب سے پہلا کام آپ اپنے کرنا ہے وہ آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے یوکے ای ویزا جب آپ یوکے ای ویزا گوگل پہ لکھیں گے تو ایسے آپ کے سامنے ایک آئے گا گیا ٹاکسس ٹو یور ای ویزا آپ نے اس پہلے لنک پہ کلک کرنا ہے اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہ سٹیپس وغیرہ بتائے گا کہ یہ ای ویزا آپ کو کس لیے ضرورت پڑے گی اس لیے آپ نے پڑھ لینا ہے تو آپ کو ای ویزا پھر آپ کو اپنی ایڈینٹی کنفرن پرنٹ کرنی پڑے گی یوکے کی ایمیگریشن آئی ڈی ایپ چیک اپ سے تو یہ ایپ میں آپ کو بتاؤں گا اس سکیند پہ شو کر رہا ہوں گا جو آپ نے ایپ جو ہے وہ انسٹرال کرنی ہے تو یہ انفرمیشن وہ یوز کریں گے آپ کو ای ویزا کے لیے تو پھر آپ کی ای میل جو ہے وہ آئے گی تو پھر آپ اپنے ویزا کو اپنے اکاؤنٹ میں ایکسیس کر سکیں گے تو انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ جی بی فور جو سٹارٹ یو نیڈ فور ٹھنگز ایک آپ کو فون چاہیے پھر اس کے بعد ایک موبائل نمبر چاہیے پھر ایک ایمیل ڈرس چاہیے آپ کو بی ایر پی چاہیے ہیں ویلیڈ پاس بورڈ ویڈ بی ایر پی نمبر اور ویزا ایپلکیشن نمبر تو یہ تین چار چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے ہیں اپنے تو نیکسٹ میں وہ آپ سے پوچھے گا تو اس میں آپ نے یس کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس بی ایر پی ہے تو آپ نے یس کرنا ہے اگر آپ کے پاس ابھی تک بی ایر پی نہیں آیا میں بیٹنگ فرمائی فیسٹ بی ایر پی تو آپ میں ہاں پہ اس پر کلک کر رکھتے ہیں تو میرے پاس ہے تو اس کیس میں میں یس کرتے ہیں اس کے بعد جی آپ سے پوچھ رہا ہے دو جو سٹیل یار بایو میٹرک ریزیڈنٹ پرمیٹ کارڈ اگر آپ کے پاس ابھی تک ہے دس انکلوڈز این اکسپائیڈ بی ایر پی اگر آپ کے پاس اکسپائیڈ بیا تو بھی آپ نے اس پہ تو جی نیکسٹ بیں وہ پوچھ رہا ہے کہ اس بعد بایو میٹرک ریزیڈنٹ پرمیٹ والیڈ میں پوچھ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس ریزیڈیں پرمنٹ ہاں وہ آپ کا والیڈ ہے مطلب کہ اس کے جو ڈیٹ ہے وہ فیوچر میں ہونے چاہیے وہ اکسپائر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ انفرمیشن یوز کریں گے آپ کی ایڈنٹیٹی کنفرم کرنے کے لیے تو آپ کے پاس آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ویلیڈ ریزیٹ پرمنٹ ہو تو اس کیسے میں آپ نے یس کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو بولے گا آپ اپنا یوکے وی آئی کا اکاؤنٹ کریٹ کریں تو آپ نے انجھے جا کے اپنا کریٹ این اکاؤنٹ کر لینا ہے یا انفرمیشن آپ نے پڑھ لینی ہے تو اس فوراں سے آپ نے کریٹ این اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے پھر وہ نیکس ٹیپ میں آپ سے پوچھے گا who you are creating this account for اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے میر پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں یا مطلب کے پیرنٹ کے لیے یا کسی اور بچے کے لیے تو آپ نے یہ کلک کرنا ہے اس کیسے میں اپنے لیے جو ہے وہ کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں میر پہ کلک کروں تو جی سب سے پہلے وہ اکاؤنٹ کلیٹ کرنے میں جو سٹیپس ہے وہ آپ سے آپ کا فول نیم مانگے گا your first and middle names اور پھر آپ کا سار نیم تو یہاں پہ آپ نے اپنا فول نیم دینا ہے پہلے دو نیم اگر آپ کو سار نیم ہے وہ تو نیچے والے خانے میں لکھ کے آپ نے continue کر دینا ہے تو میں لکھتا ہوں آپ بھی لکھ لیے پھر یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے what is your country of nationality this is the country of nationality shown on your dentry document use the English spelling اور the country code تو یہاں پہ آپ نے اس country کا نام لکھنا ہے جو اس country کے آپ کے پاس nationality ہے تو اس case میں میرے پاس جو ہے وہ پاکستان ہے تو یہاں پہ میں پاکستان ہی لکھوں گا تو جی پھر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے which identity document are you using تو جو آپ بھی document آپ use کر رہے ہیں وہ آپ نے use کرنا ہے میں اس case میں biometrik اپنا use کروں گا اگر آپ کے پاس passport ہے جو کہ جو expire نہیں ہے تو آپ نے وہ ہی کرنا ہے اور بی ار پی بگر آپ کے expire نہیں ہے تو آپ نے وہ use کرنا ہے تو میں اس case میں biometrik کرتا ہوں use اور continue پہ کلک کر دیتا ہوں تو جی نیچے والی details میں وہ آپ سے biometrik resident permanent کا number مانگے گا یہ آپ کی بی ار پی کے جو front page ہے اس کے top right corner میں لکھا ہوگا اور نیچے اس کی جو expiry date ہے وہ بھی لکھی ہوگی back side پہ تو آپ نے وہ لکھے number لکھے اور نیچے expiry date لکھے continue کر دینا تو جی نیکس step میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی date of birth کیا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنی valid date of birth enter کرنی ہے اور continue کر دینا ہے تو جی نیکس step میں وہ آپ سے مانگ رہا ہے کہ what email address do you want to use to when you are signed into the account تو آپ نے جو بھی email use کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ آپ نے enter کر دینا ہے اور continue کر دینا ہے تو جی جب آپ اپنا email address enter کریں گے تو آپ کے email address پہ جو ہے وہ یہ code آئے گا آپ نے وہ code اپنی email سے جا کے چیک کر کے یہ enter کر کے دوبارہ سے continue پہ click کر دینا تو جی phone email enter enter کرنے کے بعد وہ آپ سے مانگے گا phone number جو آپ use کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا phone number with scotico av dبنا country تو جی same جیسے آپ کو email پہ code آیا تھا ویسے ہی آپ کا آپ کے number پہ code آئے گا تو وہ code آپ نے یہاں پہ security code enter کرنا ہے continue کر دینا ہے تو جی نیکس step میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے do you want someone else to have access to your account تو آپ اگر چاہتے ہیں کوئی اور آپ کے account access کر سکتے ہیں اگر نہیں چاہتے تو آپ no کر سکتے ہیں تو جی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی ساری detail چیک کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ کا جو account ہے وہ create ہو جائے گا تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کی ساری detail جو ہے وہ correct ہو اس کے بعد آپ نے create account پہ click کر دینا ہے تو جی مجھے اب دیکھیں وہ نے لکھا آ رہا ہے کہ uk visa immigration account created تو آپ کا جو account ہے وہ create ہو گیا ہے اب you need to sign into your ukv account before you can view your e-visa we will ask you confirm your identity using the uk immigration id check app تو اس کے بعد آپ کو بی بی آر پی use کر کے آپ نے جو ہے وہ اپنا id check کروا کے جو app ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اسے آپ اپنا e-visa جو ہے وہ apply کرنا ہے تو let's start with sign in تو جی اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے account پہ اور آپ کے number پہ وہ کہیں گے کہ آپ نے کس پہ اپنا جو ہے وہ security code مگوانا ہے جس سے آپ sign in کر سکتے ہیں تو آپ نے جو بھی number select کرنا ہے یہ میرے selecter نہیں ہے وہ select کر کے آپ وہاں پہ code مگوائیں گے اور code enter کریں گے میں اپنے case میں اپنے number پہ code مگواتا ہوں تو continue پہ click کرتے ہیں تو جب یہ آپ نے میرے number پہ code پہ جا ہے میں code یہاں پہ enter کرتا ہوں اور پھر continue پہ click کرتا ہوں پھر وہ میں successfully sign in ہو جاؤں گا پھر آگے ساری detaily visa کے لیے وہ آپ نے enter کرنے گا تو جی finally successfully جو ہے وہ میں اپنے account میں login ہو چکا ہوں آپ وہ لکھا رہا ہے کہ link your e-visa to your account تو جی یہ کچھ steps ہیں جو آپ نے complete کرنے ہیں اس میں آرہا ہے کہ اگر آپ کے account کے ساتھ link کرنے کے لیے e-visa آپ کو لے سب سے پہلے آپ کو confirm your identity ہے confirm your brp application number your location contact preferences اور اس کے بعد یہ تین چار steps ہیں جو آپ نے complete کرنے ہیں اس کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ آ جائے گا تو let's start تو جی ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ you need to confirm your identity using the UK immigration ID check app تو آپ نے یہ ایپ کے ثورت سب سے پہلے اپنی identity confirm کرنی ہے تو اس پہ آپ نے confirm کر لینا ہے اور جو ایپ آپ نے use کرنی ہے اس کا بھی میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں آپ پہلے continue پہ click کریں پھر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے you have the right smartphone تو آپ کے پاس اگر smartphone ہے تو جو قسم کا بھی ہے تو اس کے ثورت آپ نے اپنا جو ہے وہ اپنا document scan کرنے ہیں تو do you have access to one of these phone تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ yes کریں اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ نیا phone لیں اور وہ نیا phone لینے کے بعد جو ہے وہ document اپنے scan تو جی جو ایپ ہے وہ یہاں پہ وہ show کر رہا ہے اگر آپ آئیپون ہے تو ایپ store پہ click کریں گے تو آپ کو ایپ store پہ لے جائے گا اگر آپ کے پاس android ہے تو android پہ لے جائے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سی اپ انسٹال کرنی ہے آپ ڈریکٹ لی جا کے اپنے play store سے یا google play سے وہ انسٹال کریں اور اپنا جو ہے وہ اپنے documents کو confirm کریں اس کو تو جی یہ ایپ ہے UK immigration app یہ آپ نے انسٹال کر لی نہیں ہے play store سے جا کے اس کو میں نے اپنے phone میں رکھا ہوا تھا تو اس کو آپ نے جب open کرنا ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے connect to the app to your account یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے open the app and select how you want to connect اب یہاں پہ دو طریقے ہیں تو یہ آپ کا code آ گیا ہے یہ یہاں پہ آپ نے enter کرنا ہے تو آپ successfully جو ہے وہ اپ سے connect ہو تو یہ بھی لکھا آ رہا ہے کہ you are connected to the app تو اب آپ once you have finished to sign into your account on a web browser تو جی اب بھی آپ کو یہ اپنے phone پہ آیا ہوگا وہ need to confirm who you are تو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے code آئے گا پھر نمبر پہ یا پھر آپ کی email پہ تو آپ یہاں نمبر پہ click کریں تو آپ کے نمبر پہ code آئے گا وہ code آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے تو جی میں finally جو ہے وہ app کے ساتھ connect ہو چکا ہوں اور یہاں پہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے what identity document did you use when you created your account تو یہاں پہ میں ok کرتا ہوں پہلے تو جی ابھی آپ پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سی چیز اپنا document scan کرنا ہے تو اس case میں بنا biometrik resident permit جو ہے وہ scan کرنے جا رہا ہوں تو آپ نے اس پہ click کر لینا ہے تو using a biometrik یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیسے آپ نے image لینی ہے تو میں continue کرتا ہوں continue کرنے کے بعد take an image off your card تو میں اپنے card کی image لے لیتا ہوں جیسے وہ مجھے یہ app میں بتا رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے continue کرنا ہے تو جی ابھی آپ نے scan کرنا ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کے brp کا back والا حصہ آپ نے scan کرنا ہے front والا حصہ scan نہیں کرنا back والا یہ جو code نظر آیا ہے آپ کے brp کے پیچھے بھی ایسا code ہوگا تو آپ نے اپنے card کو سیدھا کر لے تو جی ابھی میں نے اپنے card کے دونوں اس کو scan کر لیا ہے this is اب وہ کہہ رہا ہے access the chip in your card this is so we can check the information stored in your card آپ نے continue پر click کرنا ہے تو جی ایسے آپ نے biometric کے اوپر جب آپ اپنا card رکھیں گے تو وہ وہ cheap کو scan کر لے گا تو ایسے آپ کا برپ complete تو جی اب جو next step ہے وہ ہے scan your face اس میں آپ نے اپنے face کی picture لینی ہے تو آپ کا phone جو ہے وہ آپ کا جو room ہے اس میں روشن ہونی چاہیے کافی تو آپ نے اپنے جو phone کو ہے close رکھنا ہے تقریبا 20 cm رویے رکھنا ہے اپنے phone سے آپ نے selfie لینی ہے تو اپنا huliya وغیر آپ نے ٹھیک طرح سے لے لینا ہے کیونکہ یہی picture آپ کی آگے جا کے use ہوگی تو آپ make sure کریں کہ آپ کی تصویر جو ہے وہ تو جی اب آپ نے اپنے بوتھے کی اپنے face کی جو ہے وہ picture لینی ہے پہلے آپ نے اپنا face scan کیا تب یہ آپ نے اپنی picture لینی ہے تو آپ جلدی سے جو ہے وہ picture لینی تو جی آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ کے پیچھے background میں کوئی چیز وغیرہ نہ ہو آپ کا face کلی اور آپ کے آنکھیں وغیرہ کھلی ہو تو یہ انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے picture لینی ہے تو آپ continue بگریں تو جی جب آپ اپنا br piece front اور back سے scan کریں گے اور اپنا face وغیرہ اپنی photo وغیرہ link کر لیں گے تو آپ واپس آپ نے لیپٹاپ پہ ہونا ہے یہاں پہ دوبارہ اپنا br card ڈال کے وغیرہ سبمنٹ کرنا ہے تو آپ کلک کرنا سے location پوچھا ہے کہ آپ اس وقت کی طرح ہیں تو آپ نے بتا دینا ہے کہ اس وقت کس country میں ہے اس کے بعد ہم نے contact preferences پہ جانا ہے اور یہ والا step ہم نے complete کرنا ہے which email can we use to contact you اب یہاں ایمیل کا پوچھا ہے جو آپ use کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس نے کوئی گھڑ بڑھ ہے تو آپ نے اس کو change کر لینا یہ change button پہ جا کے اس کے بعد آپ نے continue پہ کلک کر رہا تو ہمارے یہ 3 کمپلیٹ ہو چکے بھی declaration آگے ہم نے declaration پہ کلک کرنا ہے مانگ رہا ہے ایم دی پرسنٹ سبمیٹنگ information ایم بی پرسنٹ بین information یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ آئی ایم پرسن سبمیٹنگ information آئی ایم ایج ایٹین اور آور تو یہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ کنفیمن سبمیٹ میں کرنے لگے ہیں اور اس کے بعد we will use information you have provided to find our card of immigration status we will then link your e-visa to your account اس کے بعد جو آپ کو اس count کے ساتھ لنک ہو جائے جس کو use کر سکتے تو جی your information has been submitted یہ آپ کا جنیک reference number ہے اس کے علاوہ آپ نے نیچے information پڑھ لینی ہے تو یہ final step سے یہ تھوڑا سا 15 20 منٹ کا کام تھا جو آپ نے کرنا ہے اپنا e-visa لینا کے لیے میر کر تھا ہوں آپ کو یہ step آئے ہوں گے